فخر زمان زمام جب تک چیف سیلیکٹر تھے تب تک بار بار چانس دیا جا رہا تھا امام پرچی کوئی امام پرچی سوائے اپنے لئے کھلنے کے علاوہ ٹیم کے لئے زیرو پرفارمس یعنی سیلفش پلیئر سیلفش پرفارمس اور جہاں پہ ایک سیلف لیس بندہ آئے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے صرف ٹیم کے لئے کھلتے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو آؤٹسٹیننگ جیت دلائی ہے دیکھئے پاکستانی ٹیم دو سو چیز کرتی اگر امام ہوتے اور تقریباً پینتالی سوروں میں چیز کرتی شاید وہ بھی نہ کر پاتی جہاں پہ فخر زمان نے بتیس سوروں میں چیز کرا دی ہے دو سو پاکستانی ٹیم کا اور فخر زمان is the first پاکستانی بیٹر to hit three sixes within the first two hours of ODA کرکیڈ history since شاہر افریدی a nine maximum against انڈیا and کانپور in 2005 دیکھئیے جہاں پہ فخر زمان پہلے پاکستانی بیٹر بنے ہیں جنہوں نے three sixes within first twelve hours یعنی آج تک پہلے بار آوروں میں کوئی بھی پاکستانی بیٹر تین چھکے نہیں لگا پایا outstanding hitting کی ہے سات چھکے تین چھکے 110 کا strike rate 81 rounds outstanding hundred ہو گئی تھی ان کی ایک دفعہ انہوں نے جو چھکا لگایا ہے اس پہ کمنٹیٹرز کا مو کھلا کھلا رہ گیا یعنی شیر واتسن کہہ رہے تھے کہ یار اس طرح کا بندہ آپ نے ٹیم میں پہلے کیوں نہیں رکھا یعنی جب آپ کے پاس ایک میچ وینر ہے اس کو آپ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں آپ روی شاستری کا مو دیکھئے آپ وکار جونس کا دیکھئے آپ یہاں پہ شین واتسن کا دیکھئے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یار اس طرح کا بیٹس پین ہم نے پہلے کیوں نہیں دکھایا ان کا رییکشن دیکھنے والا تھا یعنی کمنٹری پینل کا رییکشن دیکھنے والا تھا جس انداز سے پاکستانی ٹیم نے بیڈنگ کی ہے عبداللہ شفیق نے ففٹی کی فکر زمان نے ففٹی کی آلموس ہنڈرڈ کرنے والے تھے پاکستانی ٹیم اب یہاں پہ فائنل میں پہنچ سکتی ہے یعنی سمی فائنل فائنل میں پہنچ سکتی ہے پاکستانی ٹیم آپ کوئی ڈاؤڈ نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان کا جو نیٹ ران ریٹ ہے وہ مائنس زیرو پائنٹ زیرو وان ہو چک ہے یعنی مائنس زیرو پائنٹ زیرو وان کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ پلس زیرو پائنٹ وان یعنی آپ سمجھ لیں کہ پلس زیرو پائنٹ وان ہو چک ہے پاکستان کا ویل ڈن فاخر زمان